چلے شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ جو کہ آئی جمہو کشمیر کے پلواما سے جہاں کے سرنو علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایچ ایم کے سرکردہ کمانڈر سمیت تین ملٹنٹ مارے گئے تینوں ملٹنٹوں کی شناخت ہو چکی ہے ایک کی شناخت حضب کمانڈر زہور احمد ٹھوکر کے طور پر ہوئی زہور احمد سابق فوجی رہ چکا ہے دوسرے ملٹنٹ کی شناخت پلواما کریم آباد کے ادنان کے طور پر کی گئی تیسرے ملٹنٹ کی شناخت پلواما راجپورہ کے بلال احمد کے طور پر کی گئی جھڑپ میں ایک فوجی جوان شہید ہوا یہ انکاؤنٹ آج صبح سرنو کے کھارپورہ محلے میں اس وقت شروع ہوا جب فورسز نے ملٹنٹوں کی موجودگی پر علاقے کا محاصرہ شروع کیا ایچ ایم کا سرکردہ کمانڈر زہور گزشتہ سال فوج کی ٹی اے بٹالین سے فرار ہو کر ملٹنسی میں شامل ہو گیا تھا فورسز کے مطابق زہور ملٹنسی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا اور فورسز نے زہور کی ہلاکت کو بڑی کامیابی سے تابیر کیا مارے گئے ملٹنٹوں کے غبزے سے ہتیار اور گولہ بارود برامک کیا گیا اور وہیں جب کشمیر کے سندوں پلواما میں انکاؤنٹر کے دوران پرتشدد مظاہرے بھی سامنے آئے مجتہل افراد نے فورسز پر زبردست پتھراف کیا جنہیں منتشر کرنے کے لئے فورسز نے آسو گیس کی گولے دا گئے جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ان جھڑپوں میں سات افراد ہلاک ہوئے محلوکین کی شناخت پلواما ارچوسو کے توصیف احمد میر منگھاما کے شہباز قضو پلواما کے مرتزہ پاریگام کے لیاقہ ڈار بیلو کے سہیل کریم آباد کے عابد اشمندر کے آمیر پالا کے طور پر کی گئی عام شہریوں کی ہلاکت پر پلواما کے مختلف حقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے پلواما کے سرنوں میں زخمی ہوئے کئی افراد کو سری نگر کے اسپتالوں میں بھرتی کروایا گیا ہے بیشتر افراد اس ایم ایچ اس اسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں ایک شخص زخموں سے جابر نہ ہو سکا اس شخص کی موت کے بعد کئی افراد نے اسپتال کے باہر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور وہیں مارے گئے افراد کی لاشی ہیں جب ان کے آبائی علاقوں میں پہنچائی گئی تو صفے ماتب بچ گئی محلوکین کی اہل خانہ کا رو رو کر برا حال تھا عام شہری کے ہلاکتوں پر کئی سیاسی لیڈران نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعی کی سخت مرضیمت کی ہے ان لیڈروں میں ان سی کے غلام مئی الدین میر پی ڈی پی کے محمد خلیل بند کانگریس کے فیاض احمد ڈار اور محمد انور بٹ کے علاوہ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ محمد یوسف ورد بھی شامل ہیں ان لیڈروں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ ایسے واقعات کی فوری روک تھا ہونی چاہیے کچھ اور اہم خبریں بھی مدی پدیش اور راجستان میں وزرعالہ کے نام کا اعلان کرنے کے بعد کانگریس صدر راہل گاندھی کی رہائشگاہ پر اب چھتیس گڑھ کے سی ایم کے نام کو لے کر ماتھا پچی آج دن بھر بھی جاری رہی لیکن آج اس دن میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ذرائع کی مطابق کل وزرعالہ کے نام کا اعلان کیا جائے گا وزرعالہ کے عہدے کے دعویداروں کے ساتھ راہل گاندھی کی میٹنگ آج دن بھر جاری رہی چھتیس گڑھ کانگریس امور کے انچارچ پی ایل پونیا کے مطابق کل دوپہر بارہ بجے رائیپور میں لیجسلیٹیو پارٹی کی میٹنگ میں وزرعالہ کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا انڈیا سے الگ ہوئی آر ایل ایس پی کی یو پی ایس سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں آج دہلی میں اپین کشوہا کے مکان پر احمد پٹیل پہنچے اور ان سے خاص ملاقات کی ایک گھنٹے تک یہ ملاقات چلی اس ملاقات سے قیاس آرائیاں ہیں کہ آر ایل ایس پی بہت جلد یو پی ای میں شمولیت اختیار کر سکتی ہے اوگستر ویسلین ڈیل میں مبینہ طور پر بچولیہ کا کردار ادا کرنے والے برطانوی شہری کرشن مشل کو دہلی کی سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے چار روز کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا مشل چار دسمبر سے ہی سی بی آئی کی تحویل میں ہے خصوصی جج ارون کمار سے سی بی آئی نے اہم دستاویزات کے سسلے میں پوچھتاج کے لیے مشل کو پانچ روز کی حراست پر دینے کی اپیل کی تھی ایودہ میں یو پی کے وزیرعالہ یوگی آدھتنات نے اشاروں اشاروں میں کانگریس صدر راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا یوگی نے کہا ہم لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آپ لوگ جنیو پہنے اور مندروں کے درشن کرتے دیکھ سکتے ہیں کچھ سال پہلے تک تصویر کچھ اور تھی مہاراشتہ یہ بھاو اسی پرکار سے ہے جیسے آج دیش کی رازنیتی میں حابی ہونے کے لیے لوگ اب اپنا گوتر اور اپنا جنیو بھی دکھانے لگ گئے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ایکسیڈنٹلی ہندو ہیں آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہم بھی سناتن ہندو دھرماولمدی ہیں ایکسیڈنٹلی نہیں ہم بھی صحیح معینے میں ہندو ہیں آج ان کو اپنا جنیو اور گوتر یاد آنے لگ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں بھارت کی سناتن آستہ کی وجہ ہے ہماری بیچاری کی وجہ ہے بیدانتا اسٹرلائٹ کوپر پلانٹ دوبارہ کھولنے کی این جی ٹی حکم کے خلاف تاملاند حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیرا محولیار کیسی کروپانند کے مطابق جیالہ ای کے پلانی سوامی پلانٹ بند کرانے کے اپنے موقع پر قائم ہے مائی میں پلانٹ بند کرنے کو لے کر کیے گئے احتجاج نے پرتشدد روپ اختیار کر لیا تھا جس میں تیرہ لوگوں کی جانے بھی گئی تھی ساحلی اندرپدیش میں توفان سے تباہی کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے انتظامیہ نے جالی اور مالی نقصان کم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کرنے کا دعویٰ کیا ہے کل سے ساحلی اندرپدیش کے کچھ علاقوں میں موسلہ دھال بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے خلیج بنگال میں بنا ہوا یہ موسمی نظام شمال مغربی سمت بڑھتا جا رہا ہے محکم موسمیات کے سائنس دانوں کے مطابق آج رات تک ہوا کے کم دباو کا یہ مرکز توفان میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اتوار کی رات تک یہ طاقتور توفان بن جائے گا انگول اور کاکا ناڈی کے بیچ توفان کا یہ مرکز زمینی حصے سے ٹکرانے کا قوی امکان ہے سولہ اور سترہ دسمبر کو ساحلی اندرہ میں کافی بھاری بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کی صبح ساحلی علاقوں میں سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں گی پیر کی شام تک توفان کی شدت میں کمی آ سکتی ہے مشرقی گوداوری زلہ میں توفان کا زائد اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے توفان کی پیش نظر مشرقی گوداوری اور کرشنا عزلہ میں زلہ انتظامیاں نے چوکسی برتنے کی ہدایت دی ہے ساحلی علاقوں میں سرکاری ملازمین کو چھٹی نہ لینے کا حکم دیا کیا ہے مختلف منڈلوں میں محفوظ شلٹرز قائم کرنے اور غزہ کا مناسب انتظام کرنے کا عمل بھی جاری ہے سمندر میں مچھلی پکڑنے کا عمل پورے علاقے میں بند کر دیا کیا ہے جن علاقوں میں توفان سے تباہی کا خطرہ ہے وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا کیا ہے توفان سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ہر وقت نظر رکھنے کی حکومت نے انتظامیاں کو ہدایت دے رکھی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایچین اردو تلنگانہ کے ڈی جی پی مہیندر ریڈی نے وزیر داخلہ محمد بحمود علی سے ملاقات کی ہے وزاعت داخلہ کا قلمدان سبحان لے کے بعد پہلی مرتبہ ڈی جی پی نے محمد بحمود علی سے یہ ملاقات کی انہیں اپنی مبارک بات پیش کی اس خیالی ملاقات کے موقع پر پولیس کے عالی عہددار اور دیگر بھی موجود رہے محکمہ پولیس کی مختلف شعبوں سے تعلق مکنے والے عالی عہدداروں نے بھی شخصی طور پر وزیر داخلہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی ڈی جی پی نے محکمہ پولیس کی کارکتگی سے وزیر داخلہ کو واقع بھی کروایا دیگری میں جمعید علمہین نے تحریک آزادی میں جمعید کے کردار پر پروگرام کا انقاط کیا پروگرام میں پاکستان کے تین ارکان پالیمان بھی شریک ہوئے اور جمعید علمہین کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود بندی کے ساتھ اسٹیچ شیئر کیا اس موقع پر جمعید نے واضح کر دیا کہ جمعید علمہین نے کانگریس سے قبل تحریک آزادی کے لئے جتو جہد شروع کر دی تھی یہاں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہندوستان کے اختلاف ہے اس معاملے میں جمعید پورے طور پر ہندوستان کے ہی ساتھ ہے پروگرام میں شرکت کرنے پہنچے پاکستانی ارکان پالیمان نے ہند پاک مسائل اور اختلافات کو باتچیت کے ذریعہ حل کرنے پر زور دیا اب یہ ہمارے سو سال پورے ہوئے ہیں وہی آزادی کے متوالے جنرل جیلوں کو آباد کیا ہنسی کے بندوں کو چوما خوشی سے ان کو یاد کر رہے ہیں ان کی خدمات کو ان کا جو رول تھا انڈیپینڈنس میں اس کو جمع کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ تاکہ اپنے نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ آزادی ویسے نہیں مل گئی بلکہ آزادی کے لئے قربانی دینی پڑے ہیں حکومت و کچھاہیے کہ عوام کے خواہشات اور ان کی جذبات کا احترام کریں اور ان کے خواہشات کے مطابق مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور میں سیاسی بندہ ہوں اور سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور ہمیشہ اس بات کو میں ترجیح دوں گا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کو حل کیا جائے نہ کی دوسرے طریقوں سے اور انڈیا مسلم پوسلا وورڈ مجلس سے عاملہ کی میٹنگ کا لکھنوں کے ندوت العلمہ میں منعقد کی جائے گی مولانا رابعہ حسین ردوی کی صدارت میں منعقد ہونے والی اس میٹنگ میں کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا میٹنگ کے بنیادی ایجنٹک کی معلومات کے لیے ہمارے نمائند تاریخ قمن نے بورڈ کے اہم رکن مولانا خالد رشید فرنگی بہلی سے خاص بات چیت کی بہت ذمہ دار رکن محترم خالد رشید صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں خالد صاحب کیا گیا ایجنڈر رہیں گے اس میٹنگ کے اور مانا جا رہا ہے کہ بابری مجلس کے تعلق سے دوسرے جو آرڈینین سے اس کے تعلق سے بات کی جائے گی وضاحت چاہتے ہیں کہ کس انداز سے پیش رفت کی جائنے کے امکانات ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی مجلس عاملہ ایگزیکوٹیو کی ایک اہم بیٹھک بورڈ کے صدر حضرت مولانا رابح حسنی ندوی صاحب کے صدارت میں ہوگی جس میں کئی اہم ایشیوز پر گفتگو ہوگی اور پندرہ جولائی کو جو دلی میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو فیصلے لیے گئے تھے اس میں کیا پیش رفت ہوئی پلیس تو ٹرپل طلاق جو آڈیننس حکومت لائی ہے اس پر لیگل کمیٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی جو سپریم کورٹ کے سامنے پھر سے اسماعیل فاروقی کیس آیا ہے اس پر گفتگو کی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو بابری مسجد کا کیس سپریم کورٹ میں چلا ہے اس میں جو بورڈ کی لیگل کمیٹی ہے وہ تفصیل سے اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد ایگزیکوٹیو کمیٹی یہ تیہ کرے گی کہ بورڈ کا اس سلسلے میں کیا لاہیں عمل رہے گا جو کچھ بھی وارداتے ہوئی ہیں فرقہ پرستی کے تعلق سے تشدد برپا کیا گیا ہے ان پر کسی انداز کا کوئی تبادلہ خیال یا اس انداز کی کوئی پیش رفت جس سے ماحول مزید بہتر ہو سکے چاہے وہ اس لاحی معاشرہ کے بات میں ہو یا دوسرے حوالے سے انہیں اس لاحی معاشرہ کی تحریک آلڑی چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تفہیم شریعت کے بھی تحریک چل رہی ہے ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ سے متعلق اسلام سے متعلق جو لنگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کی جائے اور اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا ہے اس کا کس طریقے سے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکے اس پر بھی گفتگو ہونے کا اندازہ ہے اور برحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کے تحت جتنے بھی امور آتے ہیں ان پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی ناظرین یہ تھے جناب مولانا خالید رشید صاحب جنہوں نے وعدے کر دیا ہیں کہ کئی اہم ایشوز اس میں رہنے ہیں اور بالخصوص جو سوشل میڈیا کے تعلق سے ایک بات نکل کر سامنا آ رہی ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ غور کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ سماجی اطلاع کے باب میں کس انداز سے کیا جا سکتا ہے معاشرے کی اطلاع کے لیے کس انداز سے ایک اور خوبصورت سی پیش رفت کی جا سکتی ہے کامیرامین صدیر جیسفال کے ساتھ نیوز ایٹین اردو کے لیے تاریخ قمر لکنہو پر ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو روشنانس کرانے کے لیے الہباد میں لگنے والے کمب میلے کی حکومت نے گلوبل برانڈی کرنے کا فیصلہ کیا کمب کی شروعات سے پہلے اکھتر ممالک کے سفارتکاروں کو سنگم کا دیدار کروائے گیا سفارتکاروں کا سرزمین سنگم پر گرنجوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا اور سنگم آنے والے ان سفارتکاروں میں گیارہ مسلم ممالک کے سفارتکار بھی شامل رہے ایک جبورٹ گنگا جمنی تہذیب کی استلحہ سے پوری دنیا میں مشہور سنگم کی کنارے دنیا کے اکھتر ملکوں کی سفارتکار جمع ہوئے ان سفارتکاروں نے سنگم کے کنارے اپنے اپنے ملکوں کا قومی پرچم پھیرایا سفارتکاروں کو جنوری ماہ میں لگنے والے کمب میلے کی قدیم روایات سے واقع کر آیا گیا یہ پہلی بار ہے کہ سنگم کے کنارے اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی سفارتکار جمع ہوئے ہیں 71 کنٹریز کے پریزنٹیٹیوز آئیں گے تو پھر ہم لوگ یہاں پہ ان کا دھوزار اوان دیکھنے آئے پہلی بار ایسا کچھ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے ہمارے شہر میں دیکھنے میں بہت اچھا رہا ہم لوگوں جیسی پچلا کیا سا کچھ ہو رہا ہے ہم سب لوگ آگے دیکھنے ہمارے اتنے دیش کو ہمارے دیش کی دھروبر کو دیکھنے کے لیے اتنے دیش کے رازدود آئے اور وہ اپنے سندیس دے کے گئے اور سندیس لے کے گئے کہ راشتری اکتہ سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے اسی اکتہ کا سندیس دیتے ہوئے سب نے اپنے دیش کا فلیگ دھورا جوبر کیا اور اپنے اپنے دیش کا راشتری گیت گایا یہ بہت اچھا گرب کی بات ہے پریاغ کے لیے سنگم کنارے جمع ہونے والے 71 ممالک کے سفارتکاروں میں 11 مسلم ممالک کے سفارتکار بھی شامل ہوئے ان میں مصر، ایراک، مراکش، پلسطین، سودان، لیبیا، ازبیکستان، ملیشیا، افغانستان، آئزرباجان اور بانگلہ دیش کے سفارتکار شامل ہے اس آئیوجن کے پریپیکش میں ہم سبھی لوگوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ وسودہیو کٹمکم کی جو دھاڑا ہے وہ آج یہاں پہ اس چھتر میں سنگم کے پویتر چھتر میں یہ چریتارت ہو گئی جب 71 دیشوں کے راز نہیں یہاں پہ پدھا رہے ہیں پندرہ جانوری سے الہباد میں کم میلے کی شروعات ہونے جا رہی ہے دو ماہ تک چلنے والے کم میلے میں ملک اور بیرون ملک سے پانچ کروڑ لوگوں کے آنے کی امید کی جا رہی ہے نیوز ایٹین اردو کے لیے الہباد سے مشتاق آمیر کی ریپورٹ اسٹریلیا نے مغربی یروشلم کو اسرائیل کی رارتانی تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تہاں اس نے اپنا وہ سفارت خانہ تب تک منتقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا جب تک وہاں امن قائم نہ ہو جائے ادھر فلسطینی حکام ہننان اشرفی نے اسٹریلیا کی فیصلے کو منفی اور غیر زبندار نہ قرار دیا اور سکوٹ موریسن سے فیصلے پر نزل سانی کرنے کی اپیل کی مغربی یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی تسلیم کرنے والے ممالک کی فہرس میں اب آسٹریلیا بھی شامل ہو گیا ہے تہاں آسٹریلیا اپنا سفارت خانہ تل عبیب سے تب تک منتقل نہیں کرے گا جب تک امن سمجھ ہوتا نہیں ہو جاتا موسیقی اس کے کے تبدالوں اور اس کا مطلب کام کردے کے لئے اور ہم چاہر میں برمکناہ سنوازمہ لکھا ہے اور سنوازم کے لئے حلقی چاہتے ہمیں ہم نے ہم چاہر مطلب دار وقت کام کردے ہوئے ایسی ویدیو راستے ہیں یہ امر رہے ہیں سینئر فلسطینی حکام حنان اشرفی نے آسٹریلیا کے فیصلے کو غیر ذمہ دارنا قرار دیا اشرفی نے آسٹریلیا کے فیصلے کو تنگ نظری اور داخلی سیاسی مفادات پر مبنی قرار دیا شکم ہے کہ وہ بیچ چیز دیوار کرنے کی حالی زیادت تنگی کے لیمانے اجترین کے لیمانے دارنا ساتھ را است باتشار denominatorی کنگ در مبنی قرار دوست ان کے لیمانے دوری را کنگسی موجود ی طور پر م逼 ملک را کنگ در آسٹریلی قرار دیوار کنگ یک باید در آسٹریلی ب shortenگ در مدی پر مبنی قرار دوستان جرسالی امریکہ کے علاوہ دو دوسرے ممالک گویٹی مالا اور پیراغوے نے بھی اپنے سفارت خانے کی منتقلی کا اعلان کیا تھا لیکن پیراغوے نے حکومت میں تبدیلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو واپس لے لیا دسمبر دوہزار سترہ میں اقوائے متحدہ کے رکوم ممالک نے جنرل اسمبلی میں ایک قراردار کے حق میں ووٹ دیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا کال ادم ہے اور اس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اسے منصوب کیا جائے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین اردو سماجی تنظیم پازوانے عدب ممبئی میں بائیس دسمبر کو دادا صاحب فال کے ایوارڈ یافتہ مجروح سلطانپوری کی صدی تقریب میراس دوہزار اٹھارہ منعقد کرنے جا رہی ہے اور اس پروگرام کے نقاط ممبئی کے وائی بی جوہان ہال میں ہونا ہے پروگرام سے متعلق تمام تر تیاریاں مہراش کے مشہور پولیس آفیسر اور عدبی شخصیت قیسر خالد کے سرپرستی میں کی گئی ہیں جو کہ پازوانے عدب تنظیم کے صدر بھی ہیں ایک رپورٹ زبان سے جوڑا جا سکے پازوانے عدب کی جانب سے منقض ہونے والی تقریب میں مرہوم مجروح سلطانپوری کی کئی ایسی غزلیں پیش کی جائیں گی جو اب تک منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں دیکھیں یہ کارکرام اس کو میراس کہتے ہیں یہ اس کا چھٹھا ایڈیشن ہے چھٹے سال میں یہ ہو رہا ہے پازوانے عدب جو سنستہ ہے یہ بھارتے بھاشا اور سہیت سے آج کی نوجوان نسل جڑے اور یہ ہماری پہچان کا ایک بھاگ ہو جائے ایک حصہ ہو جائے اس کے لئے کوشش کر رہی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جو اچھے کوٹی کے ساہتکار ہیں ان کو جن مانس کے بیچ حملہ آئیں تاکہ عام آدمی ان سے جڑ سکے میراس جو پروگرام ہے اس میں ہم عموماً نورملی نو پویٹس پہ چھوٹی ڈوکومنٹری بناتے ہیں ان کے لائف اور ٹائمز پہ وہ کون تھے کیا تھے کیا کام کرتے تھے کیا لکھا انہوں نے اور ان کی ایک غزل گائی جاتی ہے اس بار ہم نے اس میں تھوڑا سا چینج کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج تک ہندی فلم منسٹری کے اکیلے لیریسٹ جن کو دادا صاحب پھال کہہ وارڈ جو کہ ہندی فلم میں کنٹیبیشن کے لئے سرووچ سمان ہے وہ ملا ہے وہ ہے مجرو سلطان پوری صاحب مجرو صاحب کا یہ سوہ جنم شتابی ورش ہے ان کے پیدائش کو اس سال سو سال ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس بار یہ پروگرام مجرو صاحب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس بار نو کوئی نہیں ہوں گے مجرو صاحب کے ہی نو غزلیں ہوں گے اور وہ غزلیں وہ ہوں گے جو آج تک کبھی گائی نہیں گئی پاسبان عدب گدشتہ دس برسوں سے مختلف زبان کے عدب اور نظموں کو لے کر اس طرح کے پروگرام کا انقاط کرتی رہی ہے جس میں ہندی مراتھی اور اردو کی شاعری شامل کی جاتی ہے ممبئی میں منقد ہونے والے اس پروگرام سے مجرو سلطان پوری کے بیٹے اندلیب سلطان پوری کافی خوش ہیں مجرو سلطان پوری کی عدوی تخلیق پر منقد ہونے والے اس پروگرام ہندی سینیما کی کئی مشہور ہستیاں شامل ہوں گی وہیں تقریب میں شمولیت کے لیے کسی طرح کا کوئی پاس نہیں رکھا گیا ہے نیوزیٹین اردو کے لیے ممبئی سے سرویشتیواری کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی